جب ٹرکی ورڈ وار ون ہار گیا ایلائیڈ فورسز نے سلطنت عثمانیہ کو کافی حصوں میں تقسیم کر دیا ٹرکی کو ایک سیکلر سٹیٹ ڈکلیر کر دیا گیا یعنی ٹرکی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا ارترل کا یہ جو کردار ہے اس کے ٹائمنگ بہت اہم ہے یہ اب چلایا گیا ہے تاکہ دوہزار تئیس سے پہلے لوگوں کو منٹلی اس چیز کے لیے پرپیر کیا جائے دوہزار تئیس کے بعد شاید وہ خلافت کلیم کریں اور بہت سے مسلم ممالک اس میں ان کو سپورٹ بھی کریں ٹریٹی آف لوزین اس کے تحت ترکی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ کا کنٹرول بھی ترکی کے پاس جائے گا جس کے مخالفت سعودی عرب کرے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل شرارت ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھول گئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اے درحیات خان آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے حوالے سے جو ٹریٹی آف لوزین ہوئی اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ آنے والے سال وہ کتنے اہم ہے مسلم امہ کے لیے کیونکہ دوہزار تئیس میں ٹریٹی آف لوزین ختم ہونے جاری ہے اس کا جو ٹائم تھا وہ دوہزار تئیس میں ختم ہو رہا ہے اب یہ ٹریٹی آف لوزین ہے کیا تھی اور یہ لوزین اس کو ٹریٹی آف لوزین کہتے کیوں ہیں لوزین بسیکلی سویچر لینڈ کا ایک شہر ہے جہاں پر یہ ٹریٹی سائن کی گئی اس لیے اس ٹریٹی کو ٹریٹی آف لوزین کہتے ہیں اور یہ ٹریٹی ٹرکی اور الائیڈ فورسز کے درمیان ہوئی جب ٹرکی ورڈ وار ون ہار گیا ورڈ وار ون میں شکست کے بعد الائیڈ فورسز نے سلطنت عثمانیہ کو کافی حصوں میں تقسیم کر دیا اور لگ بگ بیالیس نئے ممالک خلافت عثمانیہ کی جو تقسیم ہوئی اس کے بعد جو بیالیس نئے ممالک تھے وہ ٹرکی سے الگ ہوئے اس کے بعد ایک معاہدہ تے ہوا ٹرکی اور الائیڈ فورسز کے درمیان جس معاہدے کے تحت ترکی سے سب سے پہلے خلافت کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا وہ لے لیا گیا اور وہ سٹیٹس ختم کر دیا گیا ٹرکی کا اس کے بعد فوس فورسز کی ایک بندرگاہ جو بڑی امپورٹنٹ بندرگاہ ہے سویس کنال کے بعد وہ اوشن سارا وہ سارا جو پیسج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یورپ سے جو ایشیا میں جتنی ٹرینڈ ہوتی ہے جو میری ٹائم ٹرینڈ ہوتی ہے وہ فوس فورس بندرگاہ اور اس اوشن سے اس سمندر کے اس حصے سے گزر کر جاتی ہے تو اس معاہدے کے تحت ترکی کو اس چیز کا پابند کیا گیا کہ ترکی وہاں سے اس راستے سے گزرنے والے کسی جہاز سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ٹرکی آئل پیٹرل ڈرلنگ نہیں کر سکے گا اور فوس فورس کی وہ جو بندرگاہے اس کے گرد تیل کے وافر زخائر موجود ہیں اور انیس سو تئیس میں جب یہ معاہدہ ہوا تو ترکی سے یہ اختیار بھی چھین لیا گیا کہ ترکی وہاں پر پیٹرل ڈرلنگ نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ ترکی کو ایک سیکلر سٹیٹ ڈیکلئر کر دیا گیا یعنی ترکی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا کوئی سپیسیفک سٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا اور یہ جو ریلیجن ایک فیکٹر تھا اس کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکلر سٹیٹ وہ ڈیکلئر کر دیا گیا اب موجودہ حالات کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو آج کے دور میں پاکستان کے اندر خاص طور پر ایک ڈراما بڑا پاپلر ہے جس کا نام ہے ارترل اور یہ کردار بڑا اہم ہے ترکی کے تاریخ میں اس کردار کی بہت اہمیت ہے اس کردار کی اہمیت ہے اس لیے کہ خلافت عثمانیہ جس بادشاہ کے بعد شروع ہوئی جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو عثمان تھے ان کے والد تھے ارترل اور آج کل یہ جو سارا اس کی ٹائمنگ جو اتنی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ 1923 کا یہ جو معاہدہ تھا وہ اب 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے تو 2023 کے بعد خلافت عثمانیہ کا جو امپیکٹ تھا جو اس مسلمانوں کی اور اسلام کی جو بلندی تھی وہ سب کچھ اب دوبارہ اس جانب لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی اب 2023 کے معاہدے کے تحت جو 2023 نے معاہدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ترکی کر سکے گا سب سے پہلے تو جو سیکلر ریزم ترکی کے اندر ہے اس کو ختم کر کے ترکی اسلام کو بطور ریلیجن اپنے ملک میں اس چیز کا نفاذ کر سکتا ہے کہ ترکی کا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ترکی خلافت کو کلیم کر سکتا ہے کیونکہ 2023 سے پہلے ترکی خلافت کا مرکز ہے اس کے حوالے سے آگے چل کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک دو اور اہم چیزیں جو فوسفورس کی بندرگاہ ہے اور وہ جو سارا اوشن کا جو پیسج ہے وہ اس کے اوپر ترکی اب ٹیکس کلیم کر سکتا ہے اور اس کے لیے جو ترکی کے کچھ پلانز ہیں وہ یہ ہیں کہ ترکی ایک نئی کنال بنائے گا جہاں سے یہ ساری ٹریڈ کے لیے جو مارٹائم جتنی وہاں سے بڑے جہاز گزرتے ہیں یورپ کے ان کو ایک نیا پیسج دیا جائے گا اور اس کنال کا نام استمبول کنال رکھا جائے گا جہاں سے وہ جہاز ایشیا کے جانب ٹریڈ کے لیے جو روٹ ہے وہ ان کو ایک ڈیورجن تھوڑی سی دی جائے گی وہاں پر ترکی پیٹرل ڈریلنگ کرے گا جسے ترکی کو ایکنومکلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ جو معاہدہ تھا اس میں گرنٹیر کے طور پر ترک فوج کو رکھا گیا کہ ترکی کو اس چیز کا پابند کرنے کے لیے ترکی کی فوج اپنا گردار ادا کرے گی گزشتہ چند سالوں میں ترکی کے اندر بغاوت کا کچھ انصر دیکھا ہم نے دیکھا کہ ترک صدر رجب تیہ بردوان کے خلاف ان کی فوج نے بغاوت کی جس کو ترک لوگوں نے بری طرح ناکام کر دیا جس کے بعد اب ترکی کے اندر رجب تیہ بردوان وہ ایک بڑا لیڈر بن کر سامنے آیا ہے نہ صرف ترکی کے اندر تیہ بردوان پوری مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑے لیڈر بن کر سامنے ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں جب بھی کسی بھی مسلم سٹیٹ پر کوئی کڑا وقت آیا تو پوری مسلم امہ کے اندر وہ چند لیڈرز جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا جنہوں نے اس کے خیال آواز بلند کی اس میں رجب تیہ بردوان کا نام سر فہرست ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا انیلائز کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دوہزار تئیس کے بعد رجب تیہ بردوان جنہوں نے ماضی کے چند سالوں میں اپنی پرسنیلٹی کو جس طرح سے گروم کیا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنی لیڈرشپ سکلز کو ثابت کیا ہے دوہزار تئیس کے بعد شاید وہ خلافت کلیم کریں اور بہت سے مسلم ممالک شاید اس میں ان کو سپورٹ بھی کریں لیکن یہاں پر دو تین ایسے مسلم ممالک بھی ہیں جو شاید اس کے اگیسٹ جائیں کیونکہ دوہزار تئیس کے معاہدے کے تحت جو دوہزار تئیس میں جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے ٹریٹی آف لزین اس کے تحت ترکی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول بھی ترکی کے پاس جائے گا جس کے مخالفت سعودی عرب کرے گا اور کہیں نہ کہیں ایران کی بھی یہ خواہش ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول ایران کے پاس ہو لہٰذا یہاں پر پاکستان پر بہت اہم ذمہ داریاں آنے والے وقتوں پر پڑھ سکتی ہیں مسلم ممہ کو لے کر کیونکہ شاید پاکستان کو استعمال کیا جائے یا پاکستان کو ایزمیڈیوکر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا پڑے لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لئے کیونکہ ایک جانب ایران جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے پاکستان ایران کے ساتھ اپنے خراب تعلقات افورڈ نہیں کر سکتا اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہت اہم تعلقات ہیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کی خرابی افورڈ نہیں کر سکتا رہی بات ترکی کی تو ماضی کے کچھ سالوں میں ہر اہم موڑ پر جاہاں میں مسلم امہ کی سپورٹ درکار تھی ترکی ہمارے ساتھ کڑا تھا شاید ان چند مسلم ممالک میں ترکی سب سے آگے تھا جنہوں نے ہمیں ہر مشکل گڑی میں سپورٹ کیا لہٰذا ایسے میں ترکی کے اگر ہم انگیز جاتے ہیں تو یہ بھی بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لئے کچھ ماہ پہلے جو کولیل امپور سمٹ ہوا اس میں بھی پاکستان نہیں گیا جسے شاید یہ تاثر ایک گیا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات شاید تھوڑے سے خراب ہوں لیکن اس کے فوراں بعد رجیب طعیب اردوان کا پاکستان کا دورہ اور پاکستان کی مجبوری کو سمجھنا وہ اس چیز کو تھوڑا اس نے بیک کیا کہ نہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات اچھے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو کچھ سال ہیں جو بہت اہم ہیں اس میں مسلم امہ دیوائیڈ نہیں ہوگی اور ارترل کا یہ جو کردار ہے اس کے ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی تھی ترکی کے لیے کہ سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کا جو عروج ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے سمجھایا جائے کہ خلافت عثمانیہ تھی کیا کس طریقے سے اس نے پوری دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ چینج کیا جو دنیا کی کررہن سیند تھا جو حکمرانوں کا جو ٹرینڈ تھا اس کو تبدیل کیا حکمرانوں کی سوچ کیا ہونی چاہیے وہ سب کچھ بتایا اسی لیے یہ ارترل جو سیزن اب چل رہا ہے آج کل پاکستان ہے وہ بہت پاپیلر ہے یہ اب چلایا گیا ہے تاکہ دوہزار تئیس سے پہلے لوگوں کو منٹلی سیز کے لیے پرپیر کیا جائے اور آنے والے کچھ سال اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم امہ اس میں ڈیوائیڈ نہیں ہوگی اور ایک مشت ہو کر مسلم امہ کفر کا مقابلہ کرے گی کیونکہ کفر کا جو آج کل جس طریقے سے کفر ہر جگہ راغب ہو چکا ہے اس کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ مسلم امہ ایک پلیٹ فورم پر آئے ایک پیج پر آئے اس کے لیے ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے ایک لیڈر کو آگے آنا ہوگا اور ابھی جو معاملات چل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ رجب تہیو بردوان اس لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے بہت شکریہ